ایک چھوٹی سی اچھی عادت آپ کی سوچ بدل سکتی ہے اور سبھی بادھائیں دور ہو سکتی ہیں، ایک پرچلت کتھا کے انسار پرانے سمیے میں دو دوست تھے، بچپن میں دونوں ساتھ پڑھتے اور کھیلتے تھے، پڑھائی پوری ہونے کے بعد دونوں دوست اپنے اپنے جیون میں ویست ہو گئے، ایک دوست نے خوب محنت کی اور بہت پیسہ کما لیا، جبکہ دوسرا دوست بہت آلسی تھا، وہ کچھ بھی کام نہیں کرتا تھا، اس کا جیون ایسے ہی غریبی میں کٹ رہ ایک دن امیر ویقتی اپنے بچپن کے دوست سے ملنے گیا، امیر ویقتی نے دیکھا کہ اس کے دوست کی حالت بہت خراب ہے، اس کا گھر بھی بہت گندہ تھا، غریب دوست نے بیٹھنے کے لیے جو کرسی دی اس پر دھول تھی، امیر ویقتی نے کہا کہ تم اپنا گھر اتنا گندہ کیوں رکھتے ہو، غریب نے جواب دیا کہ گھر صاف کرنے سے کوئی لاب نہیں ہے، کچھ دنوں میں یہ پھر سے گندہ ہو جاتا ہے، امیر نے اسے بہت سمجھایا کہ گھر کو صاف رکھنا چاہیے، لیکن وہ نہیں مانا، جاتے سمجھ، امیر ویقتی نے غریب دوست کو ایک بہت ہی سندر گلدستہ اپہار میں دیا، غریب نے وہ گلدستہ علماری کے اوپر رکھ دیا، اس کے بعد جب بھی کوئی ویقتی اس غریب کے گھر آتا تو اسے سندر گلدستہ دکھتا، وہ کہتے کہ گلدستہ تو بہت سندر ہے، لیکن گھر اتنا گندہ ہے، بار بار ایک ہی بات سن کر غریب نے سوچا کہ یہ علماری صاف کر دیتا ہوں، اس نے علماری صاف کر دی، اب اس کے گھر آنے والے لوگوں نے کہا کہ گلدستہ بہت سندر، علماری بھی صاف ہے، لیکن پورا گھر گندہ ہے، یہ باتیں سن کر غریب ویقتی نے علماری کے ساتھ والی دیوار صاف کر دی، اب جو بھی لوگ اس کے گھر آتے سبھی اسی کونے میں بیٹھنا پسند کرتے تھے کیونکہ وہاں صاف صفائی تھی، غریب ویقتی نے ایک دن غصے میں پورا گھر صاف کر دیا اور دیواروں کی پتائی بھی کروا دی، دھیرے دھیرے اس کی سوچ بدلنے لگی اور اس نے کام کرنا شروع کر دیا، پرسنگ کی سیکھ، اس پرسنگ کی سیکھ یہ ہے کہ ہماری ایک چھوٹی سی اچھی عادت ہماری سوچ بدل سکتی ہے جس سے ہمارا جیون بدل سکتا ہے، اچھی عادتوں سے بڑی بڑی بادھائیں بھی دور کی جا سکتی ہیں